ناظرین اب دیکھ رہے ہیں مکالمہ ٹی وی اور میں ہوں فادر امینو الزیرمانی ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ جشنِ ازادی کے سلفلہ میں مکالمہ ٹی وی نے اس انٹرنیشنل خواتین ازادی مشاعرات احتمام کیا ہے مکالمہ ٹی وی شیر و عدب وہ احسن طریقے سے آگے بڑھا رہا ہے یہ انٹرنیشنل مشاعرہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم جہاں کہیں بھی ہوں چاہے ملک کے اندر یا ملک سے باہر ہم سب پاکستانی ہیں اور ہمارا دھیل جو ہے وہ پاکستانی ہے اور ہمارا دھیل جو ہے وہ پاکستان کے لیے دھڑکتا ہے اور ہم اپنے ملک پاکستان سے جڑے ہوئے ہیں چاہے ہم کسی بھی جگہ پہ ہوں کہیں پہ بھی ہوں جو آج کا مشاعرہ ہے انٹرنیشنل خواتین ازادی مشاعرہ یہ ہمارا پروگرام ہے ادائے سخن اور ہمیں اس کا تعاون جو ہے اثر ہے مسیح سخن بار کونسل جناب شہباد شہان کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں جنہوں خاص طور پر جنہوں نے کچھ شائرات پر ہمارا رابطہ جو ہے وہ کروایا جو آج کا مشاعرہ ہے اس کی صدارت جو ہیں لیجنڈری شائرہ محترمہ نیلمہ ناہی دورانی صاحبہ ہیں تو میں ان کو خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں میری ان سے بڑی یادیں ہیں دو ہزار پانچ میں میری کتاب ساون میں پھول کھلے کی تقریبی رونمائی ہوئی تو اس میں وہ مہمانک سوٹی تھی اور اس کے بعد پھر بعد میں بھی ان سے رابطہ ہوا تو انہوں نے میری ایک غزر جو ہے اس کو تحت لفظ میں پڑھ کے تو اپنا جو ان کا یوٹیوب ہے اس پہ انہوں نے ڈالا تو وہ بڑی یاد ہے اور آج وہ اس مشہرہ کی صدارت پر با رہی ہیں تو نیلمہ صاحبہ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج کے اس مشہرہ میں ہمارے مہمانوں میں ہیں محترمہ نورین سالت عروبہ جنہوں نے ہمیں امریکہ سے جوائن کیا ہے اور محترمہ سیما نکم ویوی جو ہیں انہوں نے کینیدا سے جوائن کرنا ہے تو ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں محترمہ نورین طلت عروبہ صاحبہ ویلکم مشہرہ میں بہت شکریہ جی ہمارے جو مہمانانے عزاز ہیں ان میں محترمہ محترمہ پروفیسر وکٹوریا پیٹرک صاحبہ ہیں لہور سے انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے اور ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں آج کے مشہرہ میں پروفیسر صاحبہ بیکم جو ہمارا پروگرم جو ہیں وہ ہیں مہناز بنجیمن اور مہناز کے ہم مقاملہ ٹی دی کی کوارڈینیٹر ہیں انہوں نے بہت محنت کی ہے اس مشہرہ کو آرگنائز کرنے میں مہناز بیلکم اور جو مہمان ہیں ان کو بھی بیلکم کہی آپ بھی جی میں مقاملہ ٹی وی کی طرف سے آپ سب اہمانوں کو بہت خوش آمدید کہتی ہوں اور بہت شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں پر تشریف لائے اور اس مشہرے کو رونک افزائی بکشی پوری دنیا سے آپ لوگ نے ہمیں جوائن کیا بہت شکر گزار ہے اور اس مشہرے کو کامیاب بنانے میں آپ کا بہت بڑا ہاتھ ہے بہت نوازش جہاں بھی ہماری وطن کا نام آئے گا ہم ہر وقت آزر ہوں گے جی بہت شکریہ میں بنوارین صلی اللہ تروبہ صاحبہ بہت شکریہ میں بیٹوریا پیٹرک آپ کا نام بنام میں تہجل سے شکریہ داکتی ہے آپ نے ہمیں جوائن کیا ہمارے ایک ریکویس پہ آپ سے لئے بہت شکریہ یہ ہماری وطن سے محبت کا دکازہ بھی ہے بہت شکریہ مہناز تینکیو اور جو ہمارا مشاعرہ اس کی نظام وہ آئرین فرد کے ذمہ ہیں آئرین جو ہیں وہ نامور شائرہ ہیں عدیبہ ہیں اور وہ سٹیج اور ریڈیو اور ٹیلی ویجن کی کمپیرنگ کرتی ہیں اور جو مقالمہ ٹی وی ہے اس کو بہت سپورٹ کرتی ہیں ہمارے پہلے بھی کچھ مشاعرہ ہوئے پروگرام ہوئے تو نظامت کے فرائد جو ہیں وہ بہت احسن طریقے سے انجام دیتی ہیں آئرین صاحبہ ویلکم مشاعرہ میں بہت شکریہ فادے جی تو میں ابھی آپ سے مجھے میں سوں کہ آپ صدر صاحبہ ان کی اجازت سے جو مشاعرہ اس کو آگے بڑھیں بہت شکریہ فادے جی سب سے پہلے تو میں تکھائی پسیل کو بڑھتے شکریہ سار ہوں اس نے یہ موقع دیا کہ ہم سب جیشنی آدھار آزادی کے سوک میں یہ ملی پہتھی اور اپنی چسکات کا ازہار شائرہ کے زندگی دنیا جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ مقالمہ ٹی وی کے زندگی دنیا آج جیشنی آدھار ہی مشاعرہ ہم آپ کو کیا لیا ہے جو کہ خواتین کا مشاعرہ ہے اور خواتین کہتا ہے اپنے ہی پہنٹائی کار سے اپنے ہی خوبصورت انداز سے آپ کو سامنے شائرہ کی صورت میں پیشنے جائیں گے سب سے پہلے تو فادر انیلن رجی انیانی ساہر کی شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ میں خوبصورت مردد کیا اور ہمیں اس میں موقع دیا اور اس کے ساتھ ہماری ساتھ موجود ہیں مہناز جنہ کی آج کچھ طریقی خراتی لیکن اس باستان انہیں یہاں پر بہت خوش ہیں کہ انہوں نے اپنا قائدی میکر ہونی کا جو ایک سلسلہ ہے ذمہ داری ہے وہ بہت سن طریقے سے مکھائی ہے تو اس کے لئے ہم آپ کو ہمارے تمام سننے والے دیکھنے والے ہمارے ساتھ اہلِ محبت میں شامل ہیں ہم انہیں خوش آمدیت کی کہتی ہیں اور جشنے آج آدھیں شائرہ میں خوش آمدیت کہتے ہیں ایسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ملک کی ماری شائرہ سکولر ہیں شائرہ ہیں شائرہ اور جیسے ہی ان کا مقام کھائے گا تو ہم مزید ان کا ٹارک کی پیش کریں گے اور آپ سب کا بھی تو پروگرین کو باقاعدہ شروع کرنے کے لئے میں اگر تو ہمارے کلیان مہترمانی علمہ دھرانی موجود ہوگی ہیں تو ہی میں کائپ آنا چاہوں گی اور ہمارے بات موجود ہیں موجود ہیں موجود ہیں موجود ہیں موجود ہیں ہمیں تہا ہی خوشی ہو رہی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں اور آپ موجود ہی ہمارے لئے ہوسنا ہستا ہوں آپ کی راتت سے شروع کرنا چاہوں گی پروگرین کو اور کم بھی یہی ہے خدای بس اکو برکتر جس نے ہمیں تندے کی اور زندگلی کی خوبصورت کی امت سے مانا مال کیا ہے اور اس کے ساتھ ساند آزادی جیسی نیمت جو پاکستان میں ہونے سے ہمیں ملی ہے اس کے بھی شکر ادا کرتے ہیں ہمارے سرزلی پر بے انتہا اپنے نیمتوں اور بردتوں کو دکھا ہوا ہے جو دریاوں کی صورت میں ہیں جو پہاڑیں بیا بان اور سہراوں کی صورت میں ہیں اور آج وہ ہمارے لئے اسی نیمت سے کم نہیں بھی کیونکہ یہ ہمارے سب سے بڑے لسائلی ہیں نزید ہے کہ ہمارے ہاں خوبصورت لوگ موضوع ہیں خوبصورت ان رکھنے والے لوگ موضوع ہیں وہ ہمارے میں کسی برکت سے کم ہیں آغاز کی طرح کمیں کہ یہاں وہاں 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 بہت بہت شکریہ بہت محبت اجازت لوں گی کہ میں اپنا کلام پیش کر سکوں محترمہ نیلما دورانی صاحبہ اجازت ہے بہت شکریہ محبت وطن سے محبت تو سبھی لوگ کرتے ہیں ہاں جی ایک سکتے میری آواز کلیر ہے آواز آرہی ہے آج میں جو نظم پڑھنے چاہ رہی ہوں اس میں وطن سے دوری کا احساس ایک کسی شخص میں جو ہوتا ہے اور آپ سب آپ سب وطن سے دور بیٹھی ہوئے آپ لوگ اس بات کا زیادہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو وطن سے دور ہوتے ہیں ان کے جذبات کی کافتی میں اس نظم میں کروں گی شکریہ گیلی مٹی کی یہ خوشبو گیلی مٹی کی یہ خوشبو جب جب مجھ کو آتی ہے گیلی مٹی کی یہ خوشبو جب جب مجھ کو آتی ہے دیس میں بیتے لمحوں کی پھر یاد بہت تڑ پاتی ہے سبک روی سے ستلی پکڑنے سبک روی سے ستلی پکڑنے ہم باغوں میں جاتے تھے سامن کی ریمجھم بارش میں کیا دن تھے خوب نہ آتے تھے ملتے ہیں کب موسم میں سے باقی سب مل جاتا ہے پردیس میں رہنے والوں کو فردیس کا سکھ کب آتا ہے پردیس میں رہنے والوں کو فردیس کا سکھ کب آتا ہے کیا بات آزاد بھی تھے خوشحال بھی تھے آزاد بھی تھے خوشحال بھی تھے چاہت کے ماہوں سال بھی تھے خالات کی ہاتھوں میں پڑھ کے ہم بندھے ایسے بندھن میں خالات کی ہاتھوں میں پڑھ کے ہم بندھے ایسے بندھن میں جب آئے سیڈنی لندن میں احساس ہوا پھر اپنوں کا ان چھوٹے چھوٹے سپنوں کا یہ خواب بڑا کیوں دیکھا تھا یہ خواب بڑا کیوں دیکھا تھا یہ خواب تو پورا ہو گیا میرا دیس مگر کہیں کھو گیا اب رات کی اس تنہائی میں اب رات کی اس تنہائی میں بس تارے گنتے رہتے ہیں کیا کیا سوچتے رہتے ہیں پردیس میں دیس کی یادوں کو سینے سے لگائے سکھتے ہیں بہت شکریہ آپ سب سکھتا بہت شکریہ بہت شکریہ شکریہ آغاز کے ان کی اور ترمین سے بہت خوبصورت ابدیل شائعی کے انگیش کرتی ہیں میں ہانیہ وزل سے کلتنیس ہوں کے بارے نمبر آنکے سے اور چپیا سب سننے والوں کو آڈاب اور آج ایک بار پھر آپ لوگوں کے ساتھ ایک بار پھر آپ لوگوں کے ساتھ خوبصورت شام نے ایسا جمع ہوکر ہے بہت سا لگ رہا ہے آج کا مسائرہ جس نے آزادی کے حوالے سے ہے تو میں آج ایک نظم پیش کروں گی اور میرا کیال ہے یہ تو اسی تنقیدی نظم ہو جائے گی ساہی بے صدر کی اجازت سے میرے ہم کا عنوان ہے میں بھی تو پاکستانی ہوں بہایسیت اکلیت تو چاند ہے تو یہ مانتا ہے تو چاند ہے تو یہ مانتا ہے تو مانتا ہے تو مان لے تو پر بات میری یہ جان لے تو میں بھی کوئی بخت ستارہ ہوں پر بات میری یہ جان لے تو میں بھی کوئی بخت ستارہ ہوں کسی دھڑت سے دل کا پیارہ ہوں کسی ماں کی آنکھ کا تارہ ہوں میرے دیس کی سونی مکی پہ ایسے ہی ہزار ستاروں کے جرمت کتنے ہی نسار ہوئے تو نے جتنے ہیں ظلم سہے تو نے جتنے ہیں ظلم سہے مجھ پہ بھی تو اتنے ہی وار ہوئے تونے گر اتنے دکھ چھلے میں نے بھی کب دیکھے میلے تونے گر اتنے دکھ چھلے میں نے بھی کب دیکھے میلے میں نے بھی اتنے ہی دکھ چھلے میرے دیس کی چوگنی ترقی میں ہر رات دنی میری آنکھوں میں کٹ جاتی ہے ہر سب پہلی درن احمر اجداد کی یاد دلاتی ہے میرے بھی سب بچھتے اپنے میرے بھی سب اجداد لوگے مجھ کو احساس دلاتی ہے علماس بھری موتی سے جڑی اس مٹی میں میری بھی تو خشبو آتی ہے میں بھی تو پاکستانی ہوں مجھ کو یہ یوں بتاتی ہے میں بھی تو پاکستانی ہوں میں بھی تو پاکستانی ہوں بہت چھت گیا بہت چھتے ہانیا غزل بہت چھتے بہت بہت چھتے بہت چھتے ہیں اور یکی میں کچھ مسائل کی ہماری دھتی پر ایسے ہیں موجود جن کا سب دے باغ کرنا ضروری ہی ہے اور یہ ہمشہ ہی دی کسی رت میں اپنے حکام میں بالا پر پہنچاتے بھی رہے ہیں ہماری مہتر مانیلما دورانی ساتھ باکہ اگر آپ چاہیں تو آپ اپنی دو سب پیج کر سکتے ہیں جشنی آزاد کے حوالے سے بھی اور جن اور حجل اگر آپ چاہیں وہ بھی بھی تیشت سکتے ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ کسی پر آپ کی نہیں آپ کی اسے ساناہ کی نظر پیار اس لخ پہ بے شمار آئے پیار اس لخ پہ بے شمار آئے خائے اس دل کو بھی کراہ آئے تو پھر ترنبی سے چنائے نا ترنب سے ترنب سے ترنب سے ترنبی دوسری گزل نکالنی پڑے لیکن چکے گلا اس لیے میں اسی کو کارٹی میں دلی دل کو بھی قرار آئے اور آرگو ہے کہ کھان آئے دل میں آرگو ہے کہ کھان آئے دل میں کاش چکے سپھر بہار آئے آرگو ہے کہ کھان آئے دل میں کاش چکے سپھر بہار آئے اور ایک مدت سے جو پریشاں تھی ایک مدت سے جو پریشاں تھی آج اس دل کو سوار آئے اور کہہ دیا کھل کے حال دل ان سے کہہ دیا کھل کے حال دل ان سے دن پہ ایک بودھ تھا کھان آر آئے کھان آرگو ہے کھل کے حال دل ان سے ایک بودھ تھا آرگو ہے اور گنگونا کر وہ پاس سے گزرا گنگونا کر وہ پاس سے گزرا میرے کانوں کو اعتبار آئے اور کھان آرگو ہے کھان آرگو ہے اور اس پکڑ باز ہی کھان آرگ وکہ اس پکڑ باشی کی تمنہ چاہی ایک پکڑ باشی کی تمنہ چاہی یا اس روح پہ بے شمار آئے آئے اس دل کو بھی قرار آئے آہ شکریہ 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 جی بہت شکریہ میڈم آرین فرد صاحبہ میں آپ کی بہت شکر دکھاروں کہ آپ یہاں پہ آئیں سے شریف لائن خوبصورت لبو لہجرک کیاپ مالک ہے آپ نے اپنے پروگرام کو رہنک افروز کیا بہت شکریہ اور جنب بیس صدر جنب نیلما دورانی کی اجازے سے میں نظر سکش کروں گی ملکہ ایک کرانہ ہے جو مطلب کی حوالے سے ہے وزن کی محبت میں آپ سب کی سبنا میں پیش کروں گی عرص کیا ہے ہو چاہت کا اسمیں بسیرہ صدا ہو چاہت کا اسمیں بسیرہ صدا سلامت رہے دیس میرا صدا سلامت رہے دیس میرا صدا خسر سبز رستے ہمہ کی فضا خسر سبز رستے ہمہ کی فضا سگو اتمنہ کی چلے بس ہوا خفضل الہی نے گھیرا صدا سلامت رہے دیس میرا صدا ہو علم و ہنر میں ترقی یہاں ہو علم و ہنر میں ترقی یہاں نہ محتاج کوئی نہ ہو بے اما یہ کہلائے نسار اس کی حرمت پہ جان بھی میری خدایا نہ آنچائے اس پہ کبھی بہت شکریہ سلامت رہے دیس میرا صدا ہو چاہت کا اس میں بسیرہ صدا سلامت رہے دیس میرا صدا بہت شکریہ بہت نوازش کچھ اور اشعار پیش خدمت ہے تلک لفظوں کے بار کرتے ہیں تلک لفظوں کے بار کرتے ہیں اور کہتے ہیں پیار کرتے ہیں تلک لفظوں کے بار کرتے ہیں اور کہتے ہیں پیار کرتے ہیں اپنا چل ذرا سا لہرا کر اپنا چل ذرا سا لہرا کر اپنا چل ذرا سا لہرا کر ہم کے ذاتوں بہار کرتے ہیں اور اسے کے ساتھ بہت شکریہ بہت شکریہ اور وطن کی محبت میں ایک اور دعا ہے اب میری آواز آرہی ہے آپ کو یہ آرہی ہے یہ سبز ہلالی پرچم کی ہو دنیا میں پہچان سبز ہلالی پرچم کی ہو دنیا میں پہچان شاد رہے آباد رہے ہم سب کا پاکستان شاد رہے آباد رہے ہم سب کا پاکستان بہت شکریہ آمین آمین بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ اس سرجمین تو ماں کی دعاؤں جیسی ہے پجھے زوائی نہ آئے سلامتی ہوگی پجھے زوائی نہ آئے سلامتی ہوگی تیری جلی جلی خاندی ہواں جیسی ہے میرے سکن کے یہ لوکی میرے دل کی آواز تمہارے پیار میں تو بھی سداوں جیسی ہے تمہارے پیار میں تو بھی سداوں جیسی ہے پتنک تو میرے سر کو چھاؤں جیسی ہے جس سر زنین تو ماں کی دعاؤں جیسی ہے ماں چندہ شاہر اور سماتھ سکیے گا چندہ شاہر کی طرح سے کیا میرے بچھرے ہوئے مک سے ملا سکتے ہو کیا میرے بچھرے ہوئے مک سے ملا سکتے ہو تم میرے خواب کی تسلیب بنا سکتے ہو کیا میرے بچھرے ہوں کیا میرے بچھرے یہ مک سے ملا سکتے ہو تم میرے خواب کی تسلیب بنا سکتے ہو نے جو کہتے ہو کہ میں کیسے پلک کر جاؤں مجھے کہتے ہو کہ میں ایسے پلک کر جاؤں گھرد چھا سکتے ہو واپس ہوتا سکتے ہو ہاں 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 ہ اس طرف عصر سے ادھر گریہ ہے جس طرف چاہو قدم اپنے بڑھا سکتے ہو اور بات سچی ہے جو معنوں سے نہ مانوں لیکن میری آواز سے آواز ملا سکتے ہو اور بات سکتے ہو تو میں کیسے سلس کر جاؤں کردی چھت سکتے ہو واپس سے نوا سکتے ہو ہماری بہت سکتے ہو ہماری بہت سکتے ہو ہماری بہت سکتے ہو اور بہت سکتے ہو وہ کہتی ہے پنجابی کی شایدی بہت سکتے ہو وہ بہت سکتے ہو میں آپ سے سکتے ہو سکتے ہو کہ انہی دعوت کے کلام ہوں وہ کہتی ہے کہ ترکی اوکھے حال کھلیتی ترکی اوکھے حال کھلیتی ٹوکھ دے بھوڑے گال کھلیتی ترکی میں چھتے چاہتی ترکی میں چھتے چاہتی ایک لاکھے کئی سال کھلیتی بہت سکتے ہو سکتے ہو سکتے ہو سے بطن کے حوالے سے چندر شاہر پیش کروں گی پہ ضرورت بجود اپنا بطن کی مٹی پیوار دیں گے پہ ضرورت بجود اپنا بطن کی مٹی پیوار دیں گے جو وقت آیا لہو سے اپنے ہم اس کی ظلفیں سوار دیں گے یہ ہے بڑی جستجو کا حاصل اسے بچانا ہے نظر بد سے یہ ہے بڑی جستجو کا حاصل اسے بچانا ہے نظر بد سے جو اس کی جانب نظر کرے گا ہر ایسے دشمن کو مار دیں گے حقیقتاً تو یہ پاک دھرتی ہماری نسلوں کا پالنا ہے حقیقتاً تو یہ پاک دھرتی ہماری نسلوں کا پالنا ہے یہ ایک جیمن کو ایک جنم ہے یہ ایک مانگے ہزار دیں گے ہزار نفرت کے بیج بولو ہزار جنگیں کرو مسلط ہزار نفرت کے بیج بولو ہزار جنگیں کرو مسلط ہم ایسے بچے جمع کریں گے جو پیار مانگیں گے پیار دیں گے کیا بات ہزار نفرت کے بیج بولو ہزار جنگیں کرو مسلط ہم ایسے بچے جمع کریں گے جو پیار مانگیں گے پیار دیں گے کیا بات کبھی تو آئے گا موسمِ گل کبھی تو ہنچے کھلیں گے رفت کبھی تو آئے گا موسمِ گل کبھی تو ہنچے کھلیں گے رفت کبھی تو با اکتیار تبکہ مجھے میرا اکتیار دیں گے پی ضرورت حجود اپنا بطن کی مٹھی پیوار دیں گے جو وقت آیا لہو سے اپنے ہم اس کی ذلپیں سمار دیں گے اجازت ہو تو اردو ایک غزل پیش کر دیوں سارے صدر کی اجازت پہ سر پہ سورج بھی میسر نہیں ہونے والا سر پہ سورج بھی میسر نہیں ہونے والا آیا بھی قد کے برابر نہیں ہونے والا میں نے ایک بار تیرے غم کو دکھائی آنکھ آنکھیں میں نے ایک بار تیرے غم کو دکھائی آنکھیں اب میرا عشق کل اندر نہیں ہونے والا واہ واہ ٹھیک سے دل پہ حکومت بھی نہیں ہوسکتی ہاہ ٹھیک سے دل پہ حکومت بھی نہیں ہوسکتی تو کسی تو اور سکندر نہیں ہونے والا کیا بات میں نے پتھر پہ لکھے فیصلے خود ہی بدلے پوجھ پر تیرا مقدر نہیں ہونے والا اپنے دریا کو کہیں اور اتارو جا کر اپنے دریا کو کہیں اور اتارو جا کر یہ میرا دل تو سمندر نہیں ہونے والا اپنے دریا کو کہیں اور اتارو جا کر یہ میرا دل تو سمندر نہیں ہونے والا شوق سے جائے اگر جانا ہے اس نے رفیت شوق سے جائے اگر جانا ہے اس نے رفیت جل کی دیوار میں اب در نہیں ہونے والا توک سے جائے اگر جانا ہے اس نے رفت جل کی دیوار میں اب در نہیں ہونے والا سر کے سورج بھی میستر نہیں ہونے والا سایہ بھی قد کے برابر نہیں ہونے والا آپ کے سماتوں کا بہت شکریہ بہت خوبصورت کلام بہت خوبصورت کلام بہت خوبصورت کلام ہزید آگے پتھتے ہیں اور ہماری چاس موجود ہے ہماری بہت سوی ہے ماری شائرہ ان کا بشیر چب نے بڑھا کہ مجھے بہت اچھا لگا اور مزا آیا اور سچ بات کے لیے ہے کہ آزاد تربانی کے بغیر انا ملکنی ہے اگر آج ہم پاکستان کے سی آزاد تربانی کے ایک چی ہوں تو وہ ہر سیس کو بانیوں کے بات کو دیا لیا ہے اور ان کو بانیوں کو دینی والی ہے اب سے دیکھنے اپنی اپنی ہے اور ان تمامی ملکر دلا تکریق رنگوں نسل اور نسل پاکستان کے بانی ہے اس کی وجہ کہ آج بانی ہمارا ہے ہم اس کے پاس اچھا لیے ہیں اس کے دن اپنی چائرہ کو میں موجود کرنے جا رہے ہیں تو کہتی ہے انہیں سونے کے پیوڑے میں بگام رہ جائے چامدی کیا انہیں سونے کے پیوڑے میں بگام رہ جائے چامدی کیا انہیں کے عمر پر آزادیاں اچھی ملکنی ہے بہت شکریہ ادا کروں گی مکالمہ ٹی وی کا اور آپ سبھی منتظمین کا جنہوں نے اس مشارعہ کے نقاد میں اپنا اپنا کردار ادا کیا اور آج بہت خوشی کا دن ہے جشن آزادی ہم منا رہے ہیں ہم خواتین کے جو شاعرات کے جو لباس ہیں وہ پاکستانی پرچم کی اکاسی کرتے ہیں اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ ہم دل سے اس دن کو مناتے ہیں اور خاص طور پر اگست کا مہینہ آنے کے ساتھ ہی ہمارے جذبات جو ہیں وہ مزید زور پکڑ لیتے ہیں اور خود با خود دل سے کچھ ایسے مسرے آتے ہیں کہ وہ پھر ایک نظم یا ایک ملی نغمے کی شکل پا جاتے ہیں ایسا ہی ایک ملی نغمہ جو ریڈیو پاکستان کی ملی نغموں کی نئی سی ڈی آئی اس میں میرا لکھا ہوا سب سے پہلا نغمہ ہے اس سے کچھ شیر سب سے پہلے آپ کے خدمت میں پیش کروں گی سبھی سننے والوں کی آس امید ہے کتنا پیارا وطن آس امید ہے کتنا پیارا وطن چان جگنو دیا اور تارا وطن یہ ہمارا وطن اس کے پرچم کی حرمت سلامت رہے اس کے پرچم کی حرمت سلامت رہے دیس قائم میرا تا قیامت رہے کونے دو دے کہ ہم نے سمارا وطن یہ ہمارا وطن یہ ہمارا وطن رب نے قائد کی محنت کا انام ہے اپنے قائد کی محنت کا انام ہے رب کی رحمت ہے یہ ایک الہام ہے کتنی پاکیزہ شب میں اتارا وطن یہ ہمارا وطن یہ ہمارا وطن یہ ہمارا وطن اپنے قائد کی محنت کا انام ہے رب کی رحمت ہے یہ ایک الہام ہے کتنی پاکیزہ شب میں اتارا وطن یہ ہمارا وطن یہ ہمارا وطن اور ذلم و دہشت سے دھرتی یہ آزاد ہو ذلم و دہشت سے دھرتی یہ آزاد ہو ذلم و دہشت سے دھرتی یہ آزاد ہو اس کا دشمن زمانے میں برباد ہو پھر سر آباد ہو اپنا سارا وطن یہ ہمارا وطن یہ ہمارا وطن آس امید ہے کتنا پیارا وطن چان جتنا اور تارا وطن یہ ہمارا وطن یہ ہمارا وطن اور ایک آزاد غزل سے کچھ یہ متفرق کچھ غزلوں سے اشار پیش کر لگی کہ یہ سازہ ترین عدبیات کا شمارہ ہے اس میں یہ غزل شایع ہوئی ہے اسی سے پیش کر رہی ہوں کہ آگ بھڑکی تو بجھانے میں بہت دیل لگی آگ بھڑکی تو بجھانے میں بہت دیل لگی اس کو اس بار منانے میں بہت دیل لگی بہت دیل لگی آگ بھڑکی تو بجھانے میں بہت دیل لگی اس کو اس بار منانے میں بہت دیل لگی تھی ندامت بھی مگر اپنی انا کے ہاتھوں تھی ندامت بھی مگر اپنی انا کے ہاتھوں اس طرف لوٹ کے جانے میں بہت دیل لگی اپنی توہین کا احساس تھا شدت سے سوا اپنی توہین کا احساس تھا شدت سے سوا قصہ درد سنانے میں بہت دیلی اپنی توہین کا احساس تھا شدت سے سوا قصہ درد سنانے میں بہت دیل لگی اور جو ظاہر تھے میرے اصل میں بیگانے تھے اصلی بات بتانے میں بہت دیلی جو ظاہر تھے میرے اصل میں بیگانے تھے خود کو یہ بات بتانے میں بہت دیل لگی اور خواب آنکھوں میں سجائے تھے نئی دنیا کے اور تعبیر کے پانے میں بہت دیل لگی اور ہار کا خوف کہیں دل میں چھپا تھا ایسے ہار کا خوف کہیں دل میں چھپا تھا ایسے جیس کا جشن منانے میں بہت دیل لگی ہار کا خوف کہیں دل میں چھپا تھا ایسے جیس کا جشن منانے میں بہت دیل لگی وہ جو بیتاب بھی بے خواب بھی رکھتے تھے ہمیں اپنے وہ خواب سلانے میں بہت دیل لگی وہ جو بیتاب بھی رکھتے تھے ہمیں اپنے وہ باب چلانے میں بہت دیر لگی اور پردائے ذہن پہ الفاظ تھے موجود مگر ان کو تحریر ملانے میں بہت دیر لگی پردائے ذہن پہ الفاظ تھے موجود مگر ان کو تحریر ملانے میں بہت دیر لگی پردگی تو بجھانے میں بہت دیر لگی اس کو اس پار منانے میں بہت دیل لگی آپ سب کی سماتوں کا بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ اگر ایک کلام اور پیش کر دیں تو اور اچھا لگی گا ہمیں بہت شکریہ کچھ کچھ غزلیات سے متفرک اشار پیش کرتی ہوں ایک تو آپ نے ابھی جو شیر میرا سنایا اس کو اس کے مطلے کے ساتھ آپ تک لوٹاتی ہوں کہ چراغے شب کو جیسے آندھیاں اچھی نہیں لگتی چراغے شب کو جیسے آندھیاں اچھی نہیں لگتی کچھ ایسے ہی ہمیں کچھ فہمیاں اچھی نہیں لگتی جنہیں سونے کے پنجرے میں غزہ مل جائے چاندی کی ان کے پھر عمر بھر آزادیاں اچھی نہیں لگتی بہت شکریہ کہ ہسارے ذات سے باہر نکل بھی سکتے ہیں ہسارے ذات سے باہر نکل بھی سکتے ہیں تمہارے ساتھ ذرا دور چل بھی سکتے ہیں چل بھی سکتے ہیں یہ تیہ کیا ہے کہ تم کو بھلا ہی دیں گے مگر یہ تیہ کیا ہے کہ تم کو بھلا ہی دیں گے مگر جو تم کہو تو ارادہ بدل بھی سکتے ہیں اور بے نام ایک آگ میں جلنا پڑا ہمیں بے نام ایک آگ میں جلنا پڑا ہمیں پتھر بھی بن گئے تو پگھلنا پڑا ہمیں پر اس کی نظر نے پاؤں میں زنجیر جال دی اس کی نظر نے پاؤں میں زنجیر جال دی پھر فیصلہ سفر کا بدلنا پڑا ہمیں پہلے تو اس کے دل کی زمیں تنگ ہو گئی پہلے تو اس کے دل کی زمیں تنگ ہو گئی پھر اس کی زندگی سے نکلنا پڑا ہمیں پہلے تو اس کے دل کی زمیں تنگ ہو گئی پھر اس کی زندگی سے نکلنا پڑا ہمیں اور دشتے وفا کا فاصلہ کتنا طویل تھا دشتے وفا کا فاصلہ کتنا طویل تھا تھکنے کے باوجود بھی چلنا پڑا دشتے وفا کا فاصلہ کتنا طویل تھا تھکنے کے باوجود بھی چلنا پڑا پر نام ایک آگ میں جلنا پڑا ہمیں پتھر بھی بن گئے تو پگھلنا پڑا بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ دینے شہوار صاحبہ آپ نے بہت خوبصورت کلام ہماری ساماتوں کی نظر کیا اور مشاہرے کو آگے بٹھاتے ہیں دینے شہوار صاحبہ نے اپنا خوبصورت کلام آپ کی ساماتوں کی نظر کیا اور اب پروگرام کا آخری مرحلہ ہے جس نے ہمارے مہمان اعزاز مہمان خسوسی اور مسنتِ صدارت پر فائز ہماری صدر صاحبہ آپ کو گلام سنائیں گی اس وقت میں جس شائرہ کو مجید کر رہی ہوئی انہوں نے اپنی ایک طویل عمر جو ہے پاکستان دولی اور اس طویل عمر میں ان کو وہ موقع ملے جن میں انہوں نے پاکستان کے خدمت کے لیے مختلف طریقے سے اپنی دہریریں اور اپنے کام پیش کیے وہ کہتی ہے کہ روشنی کا ضرور ہونے لگا پھر جہاں رشکتور ہونے لگا جب سے اپنا بنا لیا اس نے مجھ کو خود پر غرور ہونے لگا اس خودصورت شیر کی خالق ہیں جنہوں نے فاتمہ جنار گولڈ میڈیلیسٹ اور شاند ستارہ پاکستان ایوارڈ جو ہے وہ حاصل کیا اور اسی بہت جو شمار ایوارڈ جو ہیں ان کا حصہ بنے زندگی کا درس و تدریس سے منسلک ہیں اور ادب کا ایک موتبر حوالہ ہے آج ہماری مہمانے اعزاز ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان کی شائری کی بہت ساری کتابیں بھی موجود ہیں لیکن ان میں سے چند ایک کا حوالہ میں دینا چاہوں گی کہ کوئی کہکشا تو ہو دیپ دیپ پوچالا سلام اے وطن جس میں ان کے ملی نغمات اور وطن کے حوالے سے نظمیں اور غزلیں شامل ہیں اور ان کی ایک نظم کا ایک مصرہ جو میں آپ سب سے شیئر کرنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ میں وہ آدھی گواہی ہوں کہ جس نے پوری گواہی کو جنم کیا ہمارے ساتھ موجود ہماری آج کی مہمانے اعزاز لاہور سے ان کا تعلق محترمہ وکٹوریا پیٹرک صاحبہ میں ان سے ملتمز ہوں کہ اپنا کلام نظر شامل کریں بہت بہت شکریہ آئیرین سب سے پہلے تو میں مقالمہ ٹی وی کی شکر گزار ہوں اور ان کو مبارک بات دیتی ہوں کہ انہوں نے ایک ایسے موضوع پر یہ مشاہدہ رکھا جس میں ایک خواتین اپنے ملی جذبات کا اصحار کر رہی ہیں اور اچھا کلام سننے میں آ رہا ہے اور خدا ان سب خواتین کو ملت کر دے اور مجھے ایک ایسا مستقل نظر آ رہا ہے کہ ان کی گود میں پلنے والے بچے جو ہیں اور آگے ان کے جو بچے ہیں وہ اسی جذبے سے سرچار ہوں گے اور ہمارا پاکستان جو ہے ایک نئی خوشگواز صبح کے ساتھ تلکی کی تلو ہونے کے ساتھ پروشن کیوں گا اور پھر میں جبے گزاروں فادر مانی کی اور آپ سب بھی جو بے اس میں شامل ہیں بہت شکریہ اور ان پیارے پیارے لفظوں کی جو آپ ہمیشہ میرے لیے استعمال کرتے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ اور آواز بہت کٹ رہی ہے جو بھی بول رہا ہے آپ کی آواز آرہی ہے ڈینکیو سو مجھ ڈینکیو سو مجھ نیلما جی آپ کی اجازت سے ایک چھوٹا سا خریال وطن کے نام تتلی جگنو پھول اور خوشگو سب میرے ہیں جگنو پھول اور خوشگو سب میرے ہیں جو کچھ تیرے دامن میں ہے سب میرا ہے میں تیری ہوں تُو میرا ہے میں تیری ہوں تُو میرا ہے واہ واہ خوب ایک ترانہ تھا جو آج سے تبیباً بیس پتیس برس میں نے دکھا اور اسے ایک قوائر نے گایا اور بہت زیادہ سرہا گیا انوان ہے یہ ایک نظم ہے جس کا اندوان ہے نقش دوا سینے پہ سینے پہ اس سمندر کے چذبات کی چنچن لہتوں سے ایک نقش کنا دائم دائم ایک لفظ سجا خائم خائم راہت جسم و جان بنا اپرا تو پاکستان بنا اپرا تو پاکستان بنا بہت شکریہ بہت شکریہ یہ لفظ ازائن کا سنگم یہ لفظ جیدوں کی شبنم یہ لفظ محبت کی سرگم گنجینہ اے ایمان بنا اپرا تو پاکستان بنا اپرا تو پاکستان بنا چکریہ mel CBD یہ لفظ بنا جو لاپانی یہ لفظ بنا جو لاپانی یہ لفظ جو đã سہرہ لاسانی یہ لفظ کھگونا اے ماانی یہ لفظ بنا جو لاپانی یہ لفظ جو تہرہ لاسانی یہ لفظ کھگونا اے پاکستان dealers اپرا ارمان بنا جو راحت جسمو جان بنا اگراتو پاکستان بنا بہت خوب ہر نکتہ نکتہ ایمان ہر نکتہ نکتہ ایمان ہر دائرہ اس کا کڑی کمان ہر زیر زبر کی اونچی شان اللہ کا ایک احسان بنا جو راحت جسمو جان بنا اگراتو پاکستان بنا اور سنیے گا یہ لفظ دلوں کا بندن ہے یہ لفظ دلوں کا بندن ہے یہ لفظ خوشی کا آنگن ہے خوابوں کی سنہری چلمن ہے اب نسرت کا سامان بنا جو راحت جسمو جان بنا اگراتو پاکستان اور آخری بندن ہے اس لفظ کو پھولوں میں گندیں اس لفظ کو پھولوں میں گندیں اس لفظ کو تاروں میں ٹانگیں اس لفظ کو بہت سنجھیں بہت سنجھیں بہت سنجھیں بہت سنجھیں اس لفظ کو پھولوں میں گندیں اس لفظ کو تاروں میں ٹانگیں اور اس لفظ کو امرت سے سنجھیں جو ہم سب کی پہچان بنا جو راحت جسمو جان بنا پاکستان بنا بہت بہت اندار ہم مجھ کی بڑی شکایت کرتے ہیں ہمیں پسند نہیں آتا لیکن جو ہمارے پاس نہیں ہوتا یا کم مقتار میں ہوتا ہے اس کے بارے میں سوچنے کا ہمیں وقت نہیں ہوتا تو وطن کے حوالے سے انوان ہے اس نظم کا میں کیسے کہہ میں کیسے کہہ دوں کہ میری دھرکی پہ قہد پڑا ہے محبتوں کا چاہتوں کا راحتوں کا بہت شکریہ میں کیسے کہہ دوں کہ میری دھرکی پہ قہد پڑا ہے محبتوں کا چاہتوں کا راحتوں کا کہ میری دھرکی جو میری ماں ہے اس کے سینے پہ آج تک بھی مام تاکہ دھنک رنگ آنچل اپنا سایہ کیے ہوئے ہیں اپنا سایہ کیے ہوئے ہیں بہت شکریہ اور پھر میں کیسے کہہ دوں میں کیسے کہہ دوں کہ میری دھرکی میں فقدان ہے غیرتوں کا حرمتوں کا حمیتوں کا میں کیسے کہہ دوں کہ میری دھرکی میں فقدان ہے غیرتوں کا حرمتوں کا حمیتوں کا کہ میری دھرکی پہ آج تک بھی ماں بہنوں کی عزتوں پہ حمیتوں پہ حرمتوں پہ مٹنے والے اپنی جانے لڑا رہی ہیں اور پھر میں کیسے کہہ دوں بہت شکریہ میں کیسے کہہ دوں کہ میری دھرکی گہوارہ ہے بغاوتوں کا میں کیسے کہہ دوں کہ میری دھرکی گہوارہ ہے بغاوتوں کا وحشتوں کا دہشتوں کا کہ اس کے جعباز آج تک بھی سینہ تانے ڈٹے ہوئے ہیں اور آخر میں یہ ہے کہ میں کیسے کہہ دوں کہ میری دھرتی میں زندگی کی رمک نہیں ہے میں کیسے کہہ دوں کہ میری دھرتی میں زندگی کی رمک نہیں ہے کہ جب تلک اپنے ڈم میں ڈم ہے جب تلک یہ لہو کا گرم ہے یہ دھرتی جمع رہے گی محبتوں کا چاہتوں کا راحتوں کا رفاقتوں کا شراقتوں کا صداقتوں کا غیرتوں کا حرمتوں کا حمیتوں کا حشمتوں کا رفتوں کا عزمتوں کا نشان رہے گی میری دھرتی جمع رہے گی میری دھرتی جمع رہے گی بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ آپ لوگوں کی پیاری پیاری ریمارکس کا شکریہ آپ کی خوبصورت شائری یقیناً خوبصورت کومنٹس کے لیے ضروری ہے اور یہ آپ کی محبت ہے بطن سے جو آپ نے ابھی سب کے سامنے بیش کی اپنے خوبصورت جذبات کا اظہار کیا تو واقعی ہم سب کی یہ دعا ہے کہ ہمارا بطن ہمیشہ جوان رہے موترمہ نیلما دورانی صاحبہ کی صدارت نے آج کا یہ مشاعرہ جو ہے گنافر کیا گیا ہے اور اس مشاعرے میں آپ تمام ہمارے لیے بے حد قابل احترام ہیں قابلی محبت ہیں اور بروگرام جو ہے وہ بلکل آخری مراحل میں جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود بہت خوبصورت دو اور شخصیات ہیں جو آج کی ہمارے ہماری مہمانے محسوسی ہیں ان کا تعلق امریکہ سے ہے اس وقت امریکہ سے ہے ویسے وہ پاکستانی ہے ان کا دل پاکستانی ہے ان کی سوچ پاکستانی ہے تو حمدونات وہ شائرہ صدارتی ایوویڈ یافتہ اور ان کا منظوم کلام جو ہے ان کی کتاب سلامِ وطن میں موجود ہے ترانے موجود ہیں وطن سے محبت کا بے انتہا جو اظہار ہے انہوں نے اس کتاب میں اپنے جذبوں کی صورت میں کیا ہے شائرہ اور اس وقت ہمارے ساتھ ہماری یہ معتبر شائرہ مہمانے خصوصی محترمان نورین تلت اروبہ صاحبہ موجود ہیں خوش آمدید بھی کہتے ہیں اور انہیں مبارک بھی کہتے ہیں اور ساتھ ان کے کلام سے ہم مستفیل بھی ہونا چاہتے ہیں بہت شکریہ ایرین بہت شکریہ اتنے اچھے تعرف کا کارمہ ٹی وی کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی جنہوں نے ایک اتنی خوبصورت محفل سجائی اور دیارے غیر میں وطن کی محبت کو پھر سے مضبوط تر کرنے کی کوشش کی یقین کیجئے یہاں پر کہیں اپنا پرچم دکھائی دے جائے تو نظر نہ بھول جاتی ہے اس وطن کی ہمارے دل میں ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ سلامت رکھے اور کامیس کامران رہے چند اشار مولا یہ میرا دیس میری جان کی ترہا مولا یہ میرا دیس میری جان کی ترہا مضبوط چاہیے مجھے ایمان کی ترہا مولا یہ میرا دیس میری جان کی ترہا مضبوط چاہیے مجھے ایمان کی ترہا کاش میرے دیس میں ہو امن کا قیام پیارے نبی کریم کے فرمان کی ترہا کیا بات ہے کیا ناتیہ اشار کیا خوبصورت خمدی اکلام انمول ہے ہمارے لیے پاک سرزمین انمول ہے ہمارے لیے پاک سرزمین عبد القدیر خان کے احسان کی ترہا انمول ہے ہمارے لیے پاک سرزمین بلکل ڈیر خان کے احسانی ترہا واقعا ہے ہم نے اس کی خزاں کا خیال دھی واقعا ہے ہم نے اس کی خزاں کا خیال دھی بلکل کسی بہار کے امکان کی ترہا بہت بسرہ بہت 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 کیا بات ہے بہت چھپی اکلام لازم ہے اب نفاذ ہو اردو کا ملک میں لازم ہے اپنے پاس ہو اردو کا ملک میں قائد کی عارض میری پہچان کی درہا اپنے پاس ہو اردو کا ملک میں قائد کی عارض میری پہچان کی درہا اور لہتا دیا ہے دل میں بھی چھت پہ بھی شان سے رہا دیا ہے دل میں بھی چھت پہ بھی شان سے پرچم جو سبز ہے کسی ارمان کی طرح رہا دیا ہے دل میں بھی چھت پہ بھی شان سے پرچم جو سبز ہے کسی ارمان کی طرح اور گھر کی طرح عزیز ہے جب یہ وطن ہمیں پھر کی طرح عزیز ہے جب یہ وطن ہمیں پھر اس میں کیوں رہیں کسی مہمان کی طرح بہت خوب 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 نظیر کچھ نکا ہو ایک مختصر نظم اب میں حمد اور ناد کہتی ہوں غزل میرے ذہن میں نہیں آتی غزل کوئی پرانی آپ کو سناؤں گی لیکن نظم میں لکھتی ہوں اس نظم کو عنوان ہے شکایت مجھے دل سے شکایت ہے خود اپنے مسترب دل سے ہمیشہ سے یہ دل میری خوشی برباد کرتا ہے خوٹا سا غم پا کر پرانے سے پرانے سانہے کو یاد کرتا ہے مجھے دل سے شکایت ہے بہت 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 ایک دل دشار ملشان ادھر دریا میں ایک طوفا کھڑا تھا ادھر دریا میں ایک طوفا کھڑا تھا ادھر سخنی تھی اور کچھا کھڑا تھا دریا میں ایک طوفا کھڑا تھا ادھر سخنی تھی اور کچھا کھڑا تھا ہمیں حد ادب نے مار ڈالا کہ دشمن ہمارا اور اس میں تمہارے نام کا جھنڈا گڑا تھا کہیں پھولوں سے پک ڈنڈی سجی تھی کہیں ایک راستہ سونا پڑا تھا وہ ہستے ہستے رخصت ہو رہے تھے ہمارا امتحا تھا اور قڑا تھا وہ میری امام روشن ہو گئی تھی کسی کی آنکھ میں پھیرا جڑا تھا وہ جن کے گھر کو بارش لے گئی تھی یہ تاون بہت مہنگا پڑا تھا بہت 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 گئی تھی رو دیئے ہم اس شجر سے لپٹ کر رو دیئے ہم اس شجر سے جس کا آخری پتہ جڑا تھا بہت ممال بہت خوبصورت بہت اچھا بہت مزہ آیا بہت خوبصورت مہترمہ نورین تلت اروبہ صاحبہ کو ہماری ساماتوں میں گھر کر گیا اور تعدیر ہمیں گیاد کہے گا آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ناظرین ہمارے سامین سن رہے ہیں اور اس پروگرام میں ہماری جتنی بھی شائرات یہاں پر موجود ہیں بڑی قابل احترام موتبر شائرات ہیں جنہوں نے پاکستان کی ساتھ اپنی محبت کا اتھار اپنی شائر کی صورت میں کیا ہے اور اس وقت جس خاص شخصیت کو دعوتے کلام دینے جا رہی ہیں آپ سب جانتے ہیں کہ عدد کے منظر نامے پر ان کا نام بڑی اہمیت رکھتا ہے بومل جذبوں کی شائرہ ہیں لیکن اس سور کی پکٹی ہے میں ان کی آئیڈ دیکھ رہی تھی تو مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا ان کا پولیس والی وردی تہن کر کھڑے ہونا اور کچھ اس طرح کی تصاویر تھیں جن میں وہ بہت زبردست طریقے سے اپنا کام انجام دے رہی ہیں اور ماروخ شائرہ بھی ہیں دو سے تین کام کرنا اور تین سے چار اور پھر بہت سارے ملٹی ٹیلینٹڈ ہونا کام میں تو یہ خواتین کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہوتی ہے یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جن کو خدا نے ایک خاص برکت بھی ہوتی ہے اور وہ ساری برکت جو ہے یہاں پر موجود تمام خواتین کو ملی ہوئی ہے اور اس میں ہماری صاحب صدر بھی شامل ہیں اور ہماری صاحب صدر ہیں ماروخ شائرہ ہیں سکولر ہیں کولم نگار ہیں سفر نامہ انہوں نے لکھا عالی تعلیم یافتہ ہیں اور امی صحافت میں کیا ہے انہوں نے بے شمار ایوارڈز آسل کیے ہیں گولڈ میڈلیسٹ ہیں اور بے شمار کتابیں بھی تحریر کی ہیں اور ان میں سے چند ایک جو ہیں ان کے نام لینا ضروری سمجھتی ہوں جب تک آنکھیں زندہ ہیں جب نہر کنارے شام پھیلی کترہ کترہ عشق اداس لوگوں سے پیار کرنا افثانے انہوں نے لکھے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جتنا بھی ذکر ان کا کیا جائے وہ کم ہے کیونکہ ان کی ایک طویل فہرست جو ہے ان کے تاروکی میرے پاس بھی موجود ہے اور آپ سب بھی جانتے ہیں لیکن اس وقت کیونکہ ہمارے پاس وقت جو ہے وہ کم ہے اور ان کا نام ہی کافی ہے تو میں ان کے اس خوبصورت شیر کو جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیر کروں گی اور ابھی سے ہی درخواست بھی کروں گی کہ وہ اس غزل کو ضرور پڑھیں گی کہ وہ کہتی ہیں اداس لوگوں سے پیار کرنا کوئی تصویت ہے اداس لوگوں سے پیار کرنا کوئی تصویت ہے سفید لمحوں میں رنگ کرنا کوئی تصویت ہے ہماری مطبعی معروف شائرہ اور ہمارے لیے بڑے قابل احترام شخصیت آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مسند سدارت پر خائز محترمان نیلما ناہیر دورانی صاحبہ میں آپ کو دعوتی کلام بھی دوں گی اور ساتھ ہی محترمان آپ یہ بھی کہوں گی کہ آپ اپنا سدارتی خطبہ بھی پیش کیجئے گا خوش آمد خوش آمد بہت شکریہ سب سے پہلے تو بہت مبارک بات مکالمہ ٹی وی کو اور ڈاکٹر امینویر مانیس کو کہ انہوں نے اتنی خوبصورت محفل کا جو ہے اندکار کیا ہے آج میری آواز پہنچ رہی ہے سب تک آپ کی آواز جی جی آریے میں بہت خوبصورت کمپیرنگ کی اور آج جتنے ہی بھی کشہ آرات کا کلام سنا ہے تو بہت ہی اچھا لگا بہت جذبہ جو ہے وہ آجیادہ بھڑ گیا ہے پاکستان کے لیے جو لوگ پاکستان سے دور ہوتے ہیں وہ تو ہر وقت ہی اسی کی یادوں میں اچھا ہو جاتی ہیں اپنے پاکستان کو تو بھون لی سکتے ہیں کبھی وہاں کے موسم یاد آتے ہیں کبھی وہاں کے تیوار یاد آتے ہیں کبھی وہاں کے کھانے یاد آتے ہیں وہ تو اپنے یادوں میں جہاں بھی رہتے ہیں اپنا پاکستان سے جائے رکھتے ہیں بنائے رکھتے ہیں تو میں ازادی مشاہرے کے لیے جو اپنے اپنے دعوت دی اس کا بہت بہت شکریہ اس کا اعتمام کیا لیکن ایک بات میں ڈاکٹر مانی صاحب سے کہنا چاہوں گی کہ وہ خود اتنے اچھے شائر ہیں انہیں بھی اس میں اس کا حصہ بننا چاہیے تھا اور یہ خواتین مردوں کا لہذا لہذا ڈپانی بنانا چاہیے لیکن شاہے تو شاہے رکھتا اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ اپنے سے پہلے فاضلی سے کہہ سکتے ہیں آپ کو دے سکتے ہیں بلکل اچھا دی آپ چلے مشاہرے کا نام خواتین مشاہرہ رکھا ہے تو اس کی جب ریکارڈنگ رکھ جائے گی بند ہو جائے گی پھر اس کے بعد ہم ان سے دے اس میں خواتین لکھا ہے تو جی جی درود آپ ان کے ہی رہے تو نہیں تو اس کو صرف آزابی مشاہرہ ہونا چاہیے تھا سب کو شامل ہونا چاہیے تھا صحیح بات میں ارز کرتی ہوں دعا سے شکر کریں گی می سا کے محبت محبت میں لچک تھوڑی سی یارب می سا کے محبت میں لچک تھوڑی سی یارب دل میں ہے مدینے کی کسک تھوڑی سی یارب اور بس عشق محمد ہی میرے دل میں رواں ہو بس عشق محمد ہی میرے دل میں رواں ہو اور خوبے علی کی بھی تھنک تھوڑی سی یارب اور سایا ہو میرے گھر پہ سدا پنجتنوں کا سایا ہو میرے گھر پہ سدا پنجتنوں کا سانسوں میں ہو زہرہ کی محک تھوڑی سی یارب کیا ہو موسا تو نہیں پھر بھی سرے تور کھڑی ہوں موسا تو نہیں پھر بھی سرے تور کھڑی ہوں مجھ کو بھی دکھا اپنی چھلک تھوڑی سی یارب موسیقی موسیقی لچک تھوڑی سی یارب دل میں ہے مدینے کی کسک تھوڑی سی یارب موسیقی موسیقی میری کتاب ہے جنگل جیل اور میں یہ میں نے اس کا انتصاب پاکستان کے نور دیا ہے اس کا ایک شیر ہے کہ میری پہچان ہے تو میرا حوالہ تو ہے موسیقی میری پہچان ہے تو میرا حوالہ تو ہے میں جہاں جاؤں میرے نام کا حالہ تو موسیقی موسیقی دو چار شیر ہیں قائد آزم کے لیے محمد علی جنہ وہ محمد اور علی کے نام کی تفسیر ہے وہ محمد اور علی کے نام کی تفسیر ہے قائد آزم جنہ ایک خواب کی تعبیر ہے موسیقی اور دشمنوں سے چھین کر آزاد کروایا اسے دشمنوں سے چھین کر آزاد کروایا اسے یہ جو پاکستان اپنی قوم کی جاگیر ہے اور پنج دریاؤں کی وادی اور پربت سر بلند پنج دریاؤں کی وادی اور پربت سر بلند دیکھ کر دشمن ہمارا آزاد کروایا کیا بات کیا بات شکریہ اور ایک نظم ہے سترہ قائد کے حوالے سے محبت نام ہے میرے وطن کا محبت جس کی خاطر گھر لٹایا محبت جس نے یہ پرچم دیا بہت 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 شکریہ اسی پرچم سے ایک قائد کا چہرہ ابھی بھی جھانک کر یہ کہہ رہا ہے محبت نام ہے میرے وطن کا یہاں جھرنوں کو بہنے دو یہاں پھولوں کو کھلنے دو یہاں تارے چمکنے دو یہاں خوشبوں بکھرنے دو یہاں لوگوں کو ہسنے دو انہیں خوشباش بسنے دو لہو کو اپنا بہنے دو وطن میں امن رہنے دو محبت نام ہے میرے وطن کا کیا بات ہے محبت نام ہے میرے وطن کا کیا ہی خوبصورت ہے بہت اچھے نیل مدی بہت خوب مدی بہت شکریہ کوئی غزل عطا ہو اور وہ والی غزل تو ضرور ہے اداس لمحوں سے پیار کرنا کوئی تو سیکھے یہ ضرور ضرور کیا ہی خوبصورت غزل ہے سننے میں اور گانے میں کیا خوبصورت لطف دیتی ہے ضرور سنائیے میٹھو بھر 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 سنا رہتی دلیا اداس لوگوں سے پیار کرنا کوئی تو سیکھے وہاں اداس لوگوں سے پیار کرنا کوئی تو سیکھے سُفید ربوں سے پیار کرنا کوئی تو سیکھے کوئی توائے خزا میں پتے اگانے والا کوئی توائے خزا میں پتے اگانے والا گلوں کی خوشبو کو قید کرنا کوئی دکھائے محبتوں کے سراب مجھ کو کوئی دکھائے محبتوں کے سراب مجھ کو میری نگاموں سے بات کرنا اور کوئی توائے نئی روتوں کے پیام لے کر کوئی توائے نئی روتوں کے پیام لے کر انڈھیری راتوں میں چاند بننا کوئی تو سیکھے اور کوئی پیمبر کوئی امام زمانہی آئے آئے ہائے کوئی پیمبر حضرت عیسیٰ کا اور امام زمانہ کا انتظار ہے کوئی پیمبر کوئی امام زمانہی آئے عزیز زینوں میں سوچ بڑنا کیا ہی خوبصورت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت اچھا لگا اور یہ جو محفل تھی اس کا بہت مزا آیا بہت اچھی شائعی سننے کو ملی سب لوگوں سے لاکات ہو گئی اتنے عرصے کے بعد اس کے لیے میں بہت اچھا شکر مزاہر ہوں اور امینویل نظیر مانی کہ انہوں نے یہ خوبصورت ہے بہت شکریہ بہت شکریہ آپ نے اس پروگرام میں شرکت کر کے ہمیں حوصلہ بخشا اور آپ کی محبت کی وجہ سے یہاں پر ابھی تک سب لوگ موجود تھی ہیں بے شک بے شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ تو کہوں گی یہ ہی کہ ہم جو آزاد پتن کے شہری ہیں یہاں زندگی سے ہمارے بھرپور نیمات بھی موجود ہیں لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمیں گھمبیر مسائل کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے اور وہ گھمبیر مسائل سیاسی ادم مساوات بھی ہو سکتے ہیں امتیازی خاندین بھی ہوتے ہیں اور کبھی فکر و سوچ پر پابندیاں بھی ہوتے ہیں یہاں پر بسنے والے چاہے کسی بھی رنگ مذہب نسل سے تعلق رکھتے ہوں اگر وہ اس طرح زمین پر پیدا ہوئے ہیں تو ان کے حکوم بھی ہیں اور ان کے پرائز بھی ہیں اور وہ ایک محبتی وطن شہری ہے جو اپنے اقاموں سے اپنی باتوں سے اپنے کردار سے وطن کی محبت کا اظہار کرتے ہیں اور یہ وطن جو ابھی تک ترقی یافتہ ہونا باقی ہے تو وہ تب ہی ہوگا جب ہم مل کر کام کریں گے اور مل کر پاکستان کے لیے جدو جہد کریں گے ایک ہوئے تھے تو پاکستان بنا تھا اور ایک رہیں گے تو پاکستان قائم و دائم رہے گا اور کہنا جو کہ کہ آپ کا شکریہ ہمارے تمام معززین کا شکریہ جو یہاں پر موجود ہیں اور جن سے آپ بھی آج جو ہے وہ جوائننگ نہیں ہو سکی ہے تو ان کے لیے بھی شکر گزار ہیں کیونکہ اگر وہ جہاں کہیں ہیں اور اپنے کاموں میں مصروف نہیں ہیں یا کسی وجہ سے نہیں بھی آ سکے تو ان کے لیے بھی ہماری دعائیں بھی ساتھ ہیں باقی کے طرف سے تمام تر اہلی وطن کو جشن آزادی مبارک ہو اور پادر ایمینویل نظیر بھانی کی طرف چلتے ہیں بہت شکریہ بہت خوب سمحالا میڈم آپ نے بہت شکریہ مہناز آپ کا بہت شکریہ بہت تیاری لگ رہی ہوں بہت شکریہ کیا جائے کیونکہ بطن جو ہے سب کے لیے ایک ہے ہماری محبت جو ہے جیسے میں نے شروع میں بھی کہا کہ ہمارا دل جو ہے وہ پاکستان کے لیے دھڑکتا ہے ہم جہاں کہیں بھی ہوں ہم پاکستانی ہیں اور ہماری پہچان جو ہے وہ پاکستان سے ہمارا نام جو ہے وہ پاکستان سے ہم کہاں بھی جہاں کہیں بھی ہوں گے تو ہم پاکستان کی پہل آئیں گے تو میں شکریہ دار کرنا چاہتا ہوں خاص پر پہ مہترمہ نیلمہ ناہید دورانی صاحبہ کا ان کی محبت کا ان کے پیار کا جیسے میں نے شروع میں کہا کہ میں نے پہلی بات دو ہزار پانچ میں ان سے ملاقات ہوئی جب وہ میری کتاب کی تقریب رونمائی میں مہمان فسوسی کی حسیت سے آئیں اور اس کے بعد ان سے رابطہ رہا اور انہوں نے اپنا کلام بھی سنایا اور ہماری خوصہ فضائی کی ہے میں سمیتا ہوں کہ ان کی موجود کی اور اس مشہارہ کی صدارت کرنا ہمارے بڑی برکت کا باعث ہوا ہے تو ہم ان کا شکریہ دار کرنا چاہتے ہیں مقالمہ ٹی وی کی طرف سے ہمارے جتنے بھی مہمان تھے ان میں محترمہ نورین طلط روغہ صاحبہ تھا جو امریکہ سے آج جنہوں نے ہمیں جوائن کیا شکریہ دا کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں آپ کلام بھی بہت اچھا لگا اور بھی جب ہم دعوت دیں گے تو آپ ضرور ہمارے ساتھ شامل ہوں گے تھنک یو بیری مچ فر جانئے گا اور محترمہ پروفیسر وکٹوریا پیٹرک صاحبہ کا کہ انہوں نے اپنا کلام بھی بہت خوبصورت سنایا اور جو مقالمہ ٹی وی چینل جو ہے اس کے لیے بھی انہوں نے نیک خواہشات کا اظہار کیا میں شکریہ دا کنا چاہتا ہوں مہاناز بنجیمن کا آپ جانتے ہیں کہ مہاناز مکالمہ ٹی وی کی کوارڈینیٹر ہیں اور بہت ہلپفل ہے میرے ساتھ جب رابطہ کرنا ہوتا ہے شائرات کے ساتھ دوسرے لوگوں کے ساتھ تو بہت زیادہ ان کا تعاون جو ہے میرے ساتھ شامل میں ان کا شکریہ دا کرنا چاہتا آپ شکریہ کہ آپ مجھے موقع دیتے اور آپ نے اتنا honor دیا بہت شکریہ یہ سب آپ کی وساطت سے ہو پائے کہ ہم سب خواتین اکٹھی ہو پائیں تو آپ کا بہت شکریہ مکالمہ ٹی وی کا بہت شکریہ کہ آپ نے اتنا بہت شکریہ آپ سب جی مہاناز تینک اور میں سمجھ ہوں کہ جو نظامت کے فرائز ہیں آئیرین فرد صاحبہ جو ہیں وہ انہیں بہت ہی ایک ملکہ حاصل ہے انہیں آپ نے دیکھا کہ مہارت کے ساتھ وہ یہ فرائز انجام دیتی ہیں اور میں جب میں بہت شکریہ کہ میں آپ کے ساتھ شریف ہوں اور آپ نے جو نظامت کے فرائز ہیں بہت اچھے طریقے سے انجام دیئے اور مہارت تھنکیو بیری مچ اور تمام شاعرات کا بھی شکریہ دا کر سٹیلا زفر حانیہ گزر مہناز اور مہتر مہتر مندور شہوار پرسیف صاحبہ جنہوں نے اپنا کلام سنایا تمام جنہوں نے پارٹسپیشن کی شکریہ دا چاہتے ہیں ناظرین امید کرتے ہیں کہ یہ سارا پروگرام جو مشاہرہ یقینا آپ بہت پسند آیا ہوگا اور اہیدہ وہ بھی کوشش کریں گے کہ اس طرح کے مشاہرے دکھئے گا بہت شکریہ بہت شکریہ سلام